اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کی ویڈیو جو ہے میں آپ لوگ کے ڈیمانڈ پر بنا رہا ہوں کیونکہ کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے بال بہت اچھے ہیں آپ ان میں کیا کرتے ہیں ان کا راز بتائیں تو سب سے پہلے میں یہی پولوں گا کہ ان کی بہت کیر کرنی پڑتی ہے پھر ہی اچھے رہتے ہیں اور کافی لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بالوں کو آئل لگانا چاہیے اور کب کب لگانا چاہیے اور کون سا آئل آپ لگاتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ ہے آئل یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سرسوں کو آئل ہے یہی میں سٹارٹنگ سے لگاتا ہوں اور یہ کوئی نارمل سرسوں کو آئل نہیں ہے یہ پیور سرسوں کو آئل ہے اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا بلیک ہوتا ہے اور اس کے اندر سمیل ہوتی ہے اور یہ آئل ہم لوگ خود نکلوا کے لاتے ہیں یہاں پہ کولو ہوتا ہے گاؤں میں کیونکہ میں سیالکورٹ میں رہتا ہوں تو یہاں پہ سرسوں بہت اچھی ہوتی ہے دیسی سرسوں جو ہمارے کھیتوں میں لگتی ہے ہم لوگ اس کا کولو کے پاس سرسوں لے کے جاتے ہیں اور وہ نکلوا کے لاتے ہیں آپ لوگ کولو دکھاتا لیکن ابھی گرمی کا ٹائم ہے سردی میں اس کو آئل نکلتا ہے اور سرسوں پیدا ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر وہ جو گائیں باندھی بھی ہوتی ہیں اور یوں جوں گھوماتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کولو تو وہ بھی آپ لوگوں کو بھی تکھاؤں گا لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سرسوں کے آئل کے بارے میں کہ یہ کتنا اچھا آئل ہوتا ہے اس کو لوگ جو ہے وہ سمجھتے نہیں لوگ یہ سمجھتے کہ سرسوں کا تو نارمل سوائل ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے نارمل لیکن وہ آپ لوگوں کو جو ملتا ہے وہ اریجنل نہیں ہوتا وہ دونمبر ہوتا ہے وہ کیمیکلز وغیرہ ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں وہ اتنا ایفیکٹ نہیں کرتا تو یہ جو ہے یہ پیور آئل ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ لگاتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ اس کی لازمی ہم لوگ جو ہے آئلنگ کرتے ہیں اور آج ہم اس کی آئلنگ ہی کرنے لگے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو ویڈیو بنا لیتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں اور آئل کب کب لگانا چاہیے آئل آپ چوبیس گھنٹے لگا سکتے ہو میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کو آئل کے بغیر چھوڑوں ہمیشہ میرے بالوں میں آئل لگا ہوتا ہے میں کوئی جیل وغیرہ یا سپری وغیرہ نہیں یوز کرتا جب کئی کسی ایونڈ میں جانا ہوں تو میں یوز کرتا ہوں ویسے میں اپنے بالوں میں ہلکا سو آئل لگا کے ہی رکھتا ہوں اسی سے میں بال سیکٹ کرتا ہوں ابھی بھی میرے بالوں میں ہلکا سو آئل لگا ہے اور آئل کے نقصان آپ کو تب ہوتے ہیں جب آپ نے اپنے بالوں میں آئل لگا کے رکھا ہو اور جیسے آپ پائک وغیرہ میں گھونتے ہیں یا گھونتے ہیں تو ڈسٹ وغیرہ جم جاتی ہے تو پھر وہ جا کے آئل دینڈروپ بنا دیتا ہے تو اس چیز کو آپ نے رکھنا ہے اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کو کلین رکھنا ہے اپنے سر کو کلین رکھیں اس کے بعد آئل لگائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ کا سر کلین نہیں ہوگا آپ آئل لگاتے رہیں گے تو پھر وہ جو ہے نقصان دے گا کافی لوگ مجھ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے خاندانی بال تو اچھے نہیں ہیں یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ خاندانی اطلب ایسا بھی ہے میرے خاندان میں میرے تایا کے بیٹے وہ گنجے ہو چکے ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے بال بھی اچھے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی کیر نہیں کی اور بچپن صحیح بالوں کی کیر کریں تو بال صحیح رہتے ہیں کیونکہ میری امی نے مجھے بچپن میں بہت گنجا کروایا ہے تو اگر آپ کی ایج کم ہے تو پھر آپ زیادہ زیادہ گنجے ہوں تو اس سے بال اچھے ہوتے ہو اور آئل لگاتے رہیں اگر آپ کے بال چلے گئے تو اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ پھر نہیں آسکتے یہ میری بڑی بھان جی کہ آپ بال دیکھیں یہ کوئی ریبانٹ نہیں ہوئے نائے سٹیٹ ہوئے ماشاءاللہ جو ہے یہ سارا آئل کا کمال ہے ہیلو کہہ رہا سٹیٹ ہو ہیلو اسلام علیکم آپ کا کیا سین میں ہوں شپا آج میں آپ کو اپنے ہیر کا راز بھٹانے لگتے ہیں یہ آئل یہ آئل آپ لوگ کب کب لگاتے ہیں یہ ہم ایک آئل آئل دے ہوتا ہے ہمارا اور ہمارے ماما ہمیں ہمارے بالوں کے بہت کرتے ہیں ہمارے بالوں میں آئل لگاتے ہیں ایسے ایک پودا ہوتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بڑا ہوتا ہے ایسے ہی بال بھی ہمارے ایک پودا ہے تو اس کو آئل کی ضرورت ہوتی ہو آئل ڈالیں گے تو یہ بڑھیں گے کھولیں گے اور اچھے رہیں گے اگر آپ ان کو آئل نہیں ڈال ہو گئے تو یہ مرجا جائیں گے سمپل سی بات ہے تو اب ہی ہم لگاتے ہیں آئل اور آئل جب ہم ہم ہفتے کے ہفتے لگاتے ہیں تو صحیح مند کے اس کو جڑوں تک اندر تک بلکل اس کی نساج کرتے ہیں تو بس یہ ہی تھا اچھت کا پھر آپ لوگوں کو آئر بٹس بتاتے رہیں گے چلیں جی ہم آئل لگاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے جب ہم واش کریں گے اس کو پھر آپ کو جو ہے اس آئل کا جادو پڑا چلے گا کہ اس آئل میں کتنا جادو ہے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ اوریجنل وائل کے ہی سے پیدا کریں ہماری شفا نے نہا لیا ہے اب اس کے میں بال سکا رہا ہوں ویسے ڈرائے تو کرتے ہیں یہ بالوں میں لیکن سکانے ہی کے لئے کرنے پڑھ رہے ہیں دیکھیں ماشرال ادھر سے بھی دکھائیں آپ شاند ہے لیکن اب اسے شائننگ نظر آ رہی ہوگی آپ کو تو دیکھیں جی ہمارے بال کیسے ہو گئے ہیں نرموں ملائم اور شفا کے بال دیکھیں آپ کتنے پیارے ہو گئے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ سب کچھ کریں آئل لگائیں زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ لوگوں نے میرے مام کا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کر دے تھینکیو